عمر لگاتار درد کا سامنا کر رہے ہیں دو ہفتے پہلے ہی وہ ایک بارودی سرنگ کا شکار ہو گئے تھے تب سے وہ بہت کم ہی بات کر پاتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ درد کافی ہوتا ہے ان کا پریوار جو گھر چھوڑ کر بھاگا تھا اسے پھر دیکھنے گیا عمر تو غائل ہوئے تھے مگر ان کی ماں اور چھے بھائیوں کی وہیں موت ہو گئی ان کے پتا اب بھی یاد کرتے ہیں جب انہیں یہ خبر ملی تھی میرے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا مجھے اپنے شریر کی سدھ نہیں تھی اور میں نہ تو کھا پا رہا تھا نہ ہی سو پا رہا تھا میں بس اسی سمیے مر جانا چاہتا تھا اسپتال گمبھی روپ سے غائل لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں ڈاکٹر انہیں زندہ رکھنے کی جد و جہد میں لگے ہیں اس اسپتال میں صرف میں ہوں میں سو سے زیادہ معاملے دیکھتا ہوں ہر روز میں پندرہ آپریشن کر رہا ہوں یہ سب بہت ہی مشکل ہے میں اپنے مریضوں کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس تو اکرن بھی نہیں بچے ہیں یہاں میڈیکل سیکشن میں سویدھاؤں کی بہت کمی ہے یہ سنگھرش اب شہر میں تو جاری نہیں ہے مگر اس کے زخم اب بھی دکھتے ہیں سڑکیں کھالی پڑی ہیں پانی اور بنیادی سویدھاؤں کا اتا پتہ نہیں ہے کچھ جگہوں پر تو خطرناک سی شانتی ہے ویدھانس کے یہ نشان پورے ادن میں دیکھ جائیں گے میرے پیچھے کی اس عمارت کو ہی دیکھئے یہ اس شہر میں ہوئی بھائیانک گولیباری اور لڑائی کا ایک ادھارن ہے جس پیمانے پر یہاں نقصان ہوا ہے اسے دیکھتے ہوئے اس بات کی سمحابنہ نہیں کے برابر ہے کہ وہ جلد گھر لوٹیں گے پورے شہر میں لوگوں نے سکولوں اور مسجدوں میں شرن لے رکھی ہے وہ معمولی راحت کے سہارے زندہ ہیں اور اپنے بچوں کے بھوشے کو لے کر چنتت بھی یہ پریوار یہاں پشلے لگ بھگ چھ مہینے سے رہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ زندگی ان کے لیے کافی مشکل ہو چکی ہے اکیلی ماں اپنے پانچ بچوں کا پیت بھرنے کے لیے پھیک مانگنے جاتی ہے میں دکھی اور درد میں ہوں مجھے اور میرے پریوار کو سہارہ دینے کے لیے کوئی نہیں ہے مجھے اتنا بھاری بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے اور میں اکیلی ہوں ادن کے لوگوں کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے وہ صرف انتظار کر سکتے ہیں اور امید لگا سکتے ہیں وہ ایک بھائیانک یدھ کے بیچ میں فسے ہوئے ہیں اور یہ بھی نہیں جانتے کہ اس کا دوش کسے دیں سیلی نبیل بی بی سی نیوز اتا موسیقی موسیقی موسیقی